اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں حسن نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سلامک سرچ دوستو کسی زمانے میں ایک جنگل میں ایک درویش رہا کرتا تھا ایک دن بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا سے ایک عجیب و غریب اہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ توڑوں گا اور نہ کسی کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے بلکہ میں وہ پھل کھوں گا جو پھل خود بخود زمین پر گریں گے غرض اسی طرح اس مرد خدا نے خدا سے اہد کیا اور اپنے اس اہد پر مدتوں قیم رہا ایک دفعہ خدا کی قدرت کہ پانچ دن گزر گئے کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا بھوک کی آگ نے درویش کو بے اقرار اور مسترب کر دیا کسی پل چین نہیں آ رہا تھا اسی عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرد اور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھی درویش وہاں کھڑا ہو کر حسرت بری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا درویش نے بڑا سبر کیا اور خود کو قابو میں رکھا یکا یک زور کی ہوا چلی درویش کو کچھ سہارا ہوا مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کر زمین پر نہ گرا سبر ہاتھ سے گزر گیا درویش کا نفس بے قابو ہو گیا میدے کے اندر سے ہوق اٹھی اور خدا سے جو اہد استوار کیا تھا وہ فوراں توڑ بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر امرود توڑ لیا اور پیٹ کی آگ بھجھا لی اور اہد ٹوٹ گیا غیرت خداوندی حرکت میں آئی اندشوار گزار پہاڑوں میں چوروں اور کزاکوں کا ایک گروہ آ گیا رات کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر لوٹتا اور دن کو واپس آ کر وہاں رہتا کوتوال کو ان چوروں کے بارے میں اطلاع ہو گئی کوتوال نے سپاہیوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی انہوں نے اس پہاڑی اور جنگل کا گھراؤ کر لیا اس درویش کا مسکن بھی قریب ہی تھا سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا درویش باوا کو بھی ان کا ساتھی سمجھ کر پکڑ لیا کوتوال نے حکم دیا انہیں جیل میں بند کر دو چند دنوں کے بعد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا بعد میں یہ فرمان جاری ہوا کہ ہر ایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کٹ دیا جائے جلاد نے کوتوال کا حکم ملتے ہی تلوار چلانی شروع کر دی وہ ساری جگہ نالہ شیون سے گونج اٹھی اور درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا جلاد ان کا بایاں پاؤں کٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ یکا یک ایک گھڑ سوار تیزی سے وہاں نمودار ہوا اور جلاد سے للکارا ارے مردود ذرا دھیان کر یہ شخص بہت بڑا شیخ اور عبدال وقت ہے تو کیا ظلم ڈا رہا ہے اب خدا کے عذاب کا انتظار کر گھڑ سوار کی یہ بات سنتے ہی جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی عالم وحشت میں بھاگا سیدھا کوتوال کے پاس گیا اور اسے اس حادثے سے اگاہ کیا کوتوال کے ہوش اڑ گئے لرزاؤں ترسان برہنا سر اور برہنا پاؤں درویش کی خدمت میں ہاتھ باندے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے خدا کے مقبول بندے مجھے خبر نہ تھی کہ آپ کون ہیں میں نے آپ پر سخت زیادتی کی لاعلمی میں یہ خطہ سرزرد ہو گئے خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجئے درویش نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جس گناہ کی پاداش میں میرا ہاتھ کاتا گیا اس کو میں خوب جانتا ہوں تجھے ان حالات کی کیا خبر لہٰذا تم بے فکر ہو لوگوں میں اب اس درویش کا نام ہتھ کٹا شیخ مشہور ہو گیا ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیر اجازت لیے جھوپڑی میں گھوسایا آگے کیا دیکھتا ہے کہ مردے کلندر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کرتا میں پیواند لگا رہے ہیں اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا حضرت میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں آپ کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں لوگ خامخواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے درویش نے کہا ارے او میری جان کے دشمن تو جھوپڑی میں بغیر اجازت کیوں آ گیا اس نے ندامت سے عرض کیا حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حد اشتیاق تھا اسی شوق ملاقات سے مغلوب ہو کر یہ غلطی کر بیٹھا درویش نے اس کی محبت اور خلوص دے کر کہا کہ اب تو آ گیا ہے تو ادھر بیٹھ جا لیکن خبردار جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا انسان کے چہنے یا نہ چہنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کے گفتگو کے دوران ملاقات کے لیے جھوپڑی کے باہر لوگ کٹھے ہو چکے تھے انہوں نے بھی کسی سراغ سے شیخ کو دونوں ہاتھوں سے پیواند لگاتے دیکھ لیا تھا ان سب پر درویش کی کرامت کا راز کھل چکا تھا درویش نے دل میں کہا اے میرے اللہ اس حکمت سے تو ہی خوب آگاہ ہے میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا اتنا ہی تو نے اسے زہر کر دیا اسی وقت درویش کو القاہ ہوا جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کٹا گیا تھا لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی وہ خیال کرنے لگے کہ تُو مکرو فریب کا جال بچھائے بیٹھا ہے یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ یہ لوگ بدنصیبی اور گمراہی میں گریفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں بد گمانی رکھیں اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت سب پر زہر کر دی یہ چراغ ان لوگوں کی خیرخواہی کے لیے روشن کیا گیا ہے اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ وار نعرہ لگایا اور اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدہ میں گر گیا اور خوب رویا کہ مالک جو تُو کرتا ہے وہ این حکمت ہے ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دوستو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس واقعے سے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اہد کی پاسداری کرنی چاہیے اور نمبر دو جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے اہد کرتا ہے کہ اے رب العالمین میں تیرے احکامات کی پیروی کروں گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ اہد کر کے توڑتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور اگاہ کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حلیقے بان